دھائی گھنٹے تک ان سے ملاقات کی اور اس دھائی گھنٹے کی ملاقات میں وہ یہ کنونس کرتے رہے اس حکومتی شخصیت کو کہ آپ ایسا کریں پی ٹی آئی چھوڑ دیں دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میمبرز کی ضمیر کی بات اور یہ ہو سکتے ہیں پاورفل آوزز کی ضمیروں کی بات کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت کے پاس سارے آپشنز ختم ہو چکے ہیں اور اب انتظار کیا جا رہا ہے ووٹنگ کا لیکن کیا ووٹنگ ہوگی اور کیا عمران خان آسانی سے حکومت چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے اس حوالے سے ہر کوئی سوال کر رہا ہے اور آج حکومت کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آٹھ منعرف ارکان جو امریکی سفارتکاروں سے جنہوں نے مارچ کے مہینے میں ملاقاتیں کی اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے تین بڑے رینماں ہیں مولانا فضل الرحمن بلاول بھٹو زرداری اور شباز شریف ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے درچ کرنے کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے وزارت قانون کا کلمدان فواد چوتری کو دے دیا گیا اور کل صبح جو ہے وہ اس حوالے سے وہ اپنی قانونی کاروائیوں کا آغاز کر دیں گے آج دن بھر وزیراعظم آفس وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہوتا رہا اور کن کن لوگوں سے وزیراعظم نے ملاقاتیں کی اپشنز پر غور کیا گیا بات کریں گے یہاں پر موجود بیٹ رپورٹر سے ہمارے صدر عبدالقادر اور فائی مختر ملک موجود ہیں ایک بڑا فیصلہ سامنے ہے عبدالقادر کے بغاوت کے مقدمے درچ کرنے حکومت جاری ہے اور اس کے علاوہ جو سپیکر کے اختیارات ہیں بہت زیادہ اس پر بھی تو لگتا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن ایک بلڈ ہو رہی ہے ذاتی طور پر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ شاید اجلت میں کیا جارہا ہے یا اس فیصلے کے بڑے عجیب و غریب سے نتائج ہو سکتے ہیں آپ اپنے اپوننٹس کے خلاف بغاوت کا غداری کا مقدمہ درج کرنا مجھے نہیں بتا حکومت نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے قانونی آئینی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پلس آپ کے پاس وہ سارے ثبوت اتنے سپورٹیو ہونے چاہیے کہ آپ کسی کے خلاف بغاوت یا غداری کے مقدمے تک جائیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن بہرحال مجھے آپ کی خبر پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ جس سورسز سے آپ کی بات ہوئی میں خود ساتھی موجود تھا جس طرح سے بتایا گیا اور ٹاپ لیڈرشپ اپوزیشن کی سارے معاملے میں آ رہی ہے مولانا فضل الرحمن، ناصف زرداری، شباز شریف اور خاص طور پر وہ آٹھ منحرف عراقین جو خفیہ طور پر فورن ڈپلومیٹس سے ملے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے فورن ڈپلومیٹس کس طرح سے حکومتی عراقین سے خفیہ خفیہ جا کے ملتے رہے کیا پیغام رسانی کی گئی یہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تو ملاقاتیں ہوتی ہیں جو نیچلے چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن عام رکنے اسمبلی جن کا اس طرح سے کردار نہیں ہے آپ کے ملکی فیصلہ سازی میں ان کو بھی فورن ڈپلومیٹس جا کے اگر مل رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کل میں اس کے اوپر ویلوگ بھی کروں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے رکن نے آج مجھے فان کیا انہوں نے مجھے بتایا آپ بھی جانتے ہیں اس رکن کو میں آف در ریکارڈ آپ کو بتاؤں گا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک پی ٹی آئی کے رکن ہے جو حکومت سے نکل کر یا پارٹی سے نکل کر شباز شریف کے کیم میں چلے گے منحرف ہو کر چلے گے اسی رکن نے نومبر میں ان کو اپنے گھر بلایا ڈھائی گھنٹے تک ان سے ملاقات کی اور اس ڈھائی گھنٹے کی ملاقات میں وہ یہ کنونس کرتے رہے اس حکومتی شخصیت کو کہ آپ ایسا کریں پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں کیونکہ فورن ایلیمنٹس اور خاص طور پر وہ ملک جس کا پرائم نیسٹر نے کل اپنی سپیچ میں نام لیا کہ وہ ملک جو ہے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے تیار ہے اور میں تو خود سیف سائیڈ کے لیے شباز شریف کے کیم میں جا رہا ہوں اگر آپ بھی ابھی کچھ سوچنا چاہتے ہیں تو میں سہولتکار کا کردار ادا کر سکتا ہوں آپ آنا چاہیں تو میں آ جاتا ہوں آپ کی یہ بات درست ہے کیونکہ ابھی عرشت شریف صاحب کو جو پرائم نیسٹر نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے گزشتہ سال یہ بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ جو سازش ہے یہ شروع کی جا چکی ہے اس حکومتی شخصیت نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ ثبوت یہ ساری چیزیں کس طرح سے سامنے لے کے آؤں آپ میرے ساتھ کوئی وی لاغ کرنا چاہیں یا میں ٹیلی ویجن پہ آؤں یا کوئی میڈیا میں پریس کانفرنس کروں لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے انہوں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دیجئے میں مصروف بھی تھا چونکہ یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ کل میں ان کا وی لاغ کروں لیکن یہ انہوں نے جس طرح مجھے بتایا کہ پہلے ایک گھنٹے کی ملاقات ہوئی پھر اسی شخصیت نے دوبارہ ان کو اپنے گھر بلایا اور دھائی گھنٹے تک ان کو کنونس کرتے رہے کہ اب عمران خان نہیں بچنا امریکی طاقتیں ان کے خلاف آ چکی ہیں اس لئے بہتر ہے کہ اب ابھی کوئی فیصلہ کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب فہم بھئی آپ سے میں جو بات جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس سب سے بڑا اختیار اس ٹائم یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں اور معاملہ قومی اسمبلی میں جانا ہے اور فیصلہ وہی پر ہونا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپیکر بھی کوئی اس طرح کی چیز کریں گے کہ اس سارے معاملے کو بلڈوز کر دیں اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس اپوزیشن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یعنی تیری قید میں اعتماد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو کہاں تک جا کے حکومت روکے گی دیکھیں ریزوان بھی سپیکر صاحب کے پاس اختیارات تھے کہ ان کی ووٹ شمار نہ کریں لیکن حکومت خود پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے ٹولین جنل آف پاکستان جو کہ وزیراعظم کے نومیندے ہیں وہ جا کے کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا ووٹ کاؤنٹ کریں گے تو مطلب جو بڑا اختیار تھا وہ تو یوٹلائز یا ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ایس سچ سپیکر جو ہے وہ اگر کوئی رولنگ دیتی ہیں کوئی اور رولنگ دی جا سکتی ہے جیسے آج کل جیسے آج جیسے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا شوکاز وزیراعظم یا چیرمن پی ٹی آئی نے ایکسپٹ نہیں کیا اگر ان کے خلاف اگر کوئی ریفرنس جاتا ہے اترے سا ٹے کے تحت وہ ہو سکتا کہ فوری نیش ہیٹ کر دیں تو مطلب وہ اختیار تو کیا جا سکتے ہیں باقی یہ کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے سپیکر ایسا نہیں کریں گے وہ آئینی کام کریں گے لیکن ابھی جیسے طرح آپ بات کر رہے تھے کہ بغاوت کے مقدمات بغاوت کے مقدمات درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے بریزوان بھئی اگر اس سیچویشن میں حکومت یہ اقدام کرے گی یہ حکومت کے خلاف جائے گی یہ حکومت کے خلاف جائے گی کیونکہ پی ٹی آئی کے جو حامی لوگ ہیں وہ تو کہیں گے کہ دیکھیں اس طریقے سے کریں کرنا چاہیے کیونکہ حکومت کے خلاف اس طریقے سے ٹاپل کرنے کے دیکھیں امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے شاید اس کے اندرے پرائیم نیسٹر عمران خان بلکہ کئی دفعہ منیسٹر جو جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا نام نہیں لیا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف انوالو ہیں نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پرائیم نیسٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر اور کچھ لوگ انجانے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ انجانے میں ہوں تو ایک اچھا محول جو تحریک انصاف اس وقت اپنی پاپولیٹی کے ایک اروج کے اوپر ہے گراف اس کا عمران خان کا گراف ان کا جو بیانیا ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے نتیجہ آپ کے سامنے ایک اپی کے میں انہوں نے جس طرح سے مسلم لیگ نون کے گھر سے در گھز کے جی طرح کہتے ہیں نا کہ سیٹے نکالنا وہ انہوں نے سیٹے نکالی ہیں اور عوام میں عمران خان کا جو بیانیا ہے وہ مقبول ہو رہا ہے ایسے میں ایک خودکشی ہو گئی اچھا ایک تو یہ ہے کہ چلیں وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے اور بغاوت کا مقدمہ بھی آپ نے کہہ دیا خودکشی ہو گی پھر امید کس بات پر لگائی ہوئی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جن کے کہنے پر اتحادی حکومت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے کہنے پر واپس آ سکتے ہیں یا وہ کہیں گے ان کو واپس آنے کا وہ کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کسارہ بھی ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر جنجھوڑ رہے ہیں عمران خان کہ بھائی پاکستان کے خلاف سادش ہوئی ہے جس کو آپ کہہ رہے تھے یہ مزاک ہے خط بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں ضمیر ضمیروں کے کہنے پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں کیا آپ عجیب بات کر رہے ہیں ناظرین کو ضمیروں کے کہنے پر لوگوں نے فیصلے کی ہیں کیا آپ تا جاگ جائے یار ضمیر بھائی سویا ہوا تھا جس نے جاگنا ہے وہ جاگ جائے کیا آپ تا جاگ جائے کیا آپ تا ضمیر دیکھیں میں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میمبرز کی ضمیر کی بات اور یہ ہو سکتا ہے پاورفل آوزز کی ضمیروں کی بات کی جا رہی ہے کہ یار آپ جاگ جاؤ کہ یار آپ کے سامنے سارے ایویڈنس آ چکے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کمیٹی انڈورس کر چکی ہے اس خط کو تو کیا آپ تا ان کے ضمیر جاگیں اور وہ کہیں کہ بھائی آپ بس ہو گیا بلکل یعنی امی حکومت کو اس بات پر ہے کہ کہیں سے ضمیر جاگ سکتے ہیں ایک دن ابھی باقی ہے جی ضمیر جاگنے کے حوالے سے اطلاع دیا ہے کہ کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کا ضمیر جگایا جائے اور سوشل میڈیا پر بھی ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو لوگوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ جو ہمارے جو ریٹائٹ فوجی افسران ہیں وہ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں ان کے ضمیر جھاگیں لیکن برحال یہ ضمیروں کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور وہ فیصلے میرے خیال میں ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں اب کوئی موجزہ ہو جائے تو تینکیو جی آج کے لیے اتنا ہی کومنٹ لازمی کریں